اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتے ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج جو ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے گھڑ والے چاول جس کی ریسی بھی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے تو چلیں دوبارہ ریسی بھی شکر کرتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیجئے گا یہاں پر میں نے دو کلو گھڑ لے لیے تھا اور اس میں دو گلاس پانی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لیا تھا اور دو کلو میں نے سیلہ چاول بھیگو کر رکھ دیئے تھے اب یہاں پر میں نے پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں سیلہ چاول کو تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا اور اس کو نچوڑ کے اُبلے ہوئے پانی میں میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اتنا گلائیں گے کہ تقریباً یہ 80 سے 90% یہ گل جائے جاول اس لئے کہ ہم جب زردہ بنا رہے ہوتے ہیں تو جینی میں جیسے ہی چاول جاتے ہیں یہ کسی بھی میٹھی چیز میں جاتے ہیں تو چاول سکت ہو جاتے ہیں یہاں پر ابھی چاول سکت تھا تو میں نے 2 سے 3 منٹ اور پکایا تھا اور اس کو 90% میں نے گلائے لیا تھا اب اسی دیکھیں میں میں نے 1.5 cup oil لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں 2 تیز پارڈ ڈال دیا تھے اور یہاں پر 3 عدد میں نے اس مول دارچنی کا ٹکڑہ ڈال دیا تھے چھوٹے چھوٹے اور 2 بادیاں کے پھول ڈال دیا تھے اور 10 سے 12 میں نے یہاں پر ہری لائچی ڈالی تھی اور 5 کھانے کے چمچ میں نے یہاں پر سانف ڈال دی تھی آپ کو پتا ہے گڑوالے چاول میں تو سانف بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور اس کی خوشبو سے گڑوالے چاول اور مزیدار لگتے ہیں آپ کی مرضی آپ کم زیادہ کر سکتی ہیں سانف کو کیونکہ میں 2 کلو چاول بنا رہی تو اس کے لئے 5 چمچ بہت ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ تیل گرم ہو گیا تھا تو ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اب جیسے یہ ایک تڑکہ تیار ہو گیا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ کھوپرے کا ڈال دیا تھا چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کے آپ کی مرضی آپ کھوپرے کا برادہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کھوپرے کا چورہ کہتے ہیں اور یہاں پر آدھا کپ میں نے کشمش لے لیا تھا ان دونوں چیزوں کو بھی ڈال کے میں نے تقریباً ایک سے دو سیکنڈ کے لئے اس کو تیز آنچ پہ پکایا تھا کہ یہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائی فوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو میں نے اس لئے کم ٹائم کے لئے بس فرائے کیا تھا بس ایک سے دو سیکنڈ میں نے اس کو چمچ چلایا اس کے ساتھ جو میں نے گڑ بالا شیرہ بنایا باتا وہ میں نے سارا کا سارا اس میں ڈال دیا تھا ہاہ اس تاہ اس تا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ گڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سی ریت نکالاتی ہے یا کچھرا نکالاتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو باہ سہہ اس تا کر کے اس کو ڈال لیے گا اب یہ دیکھیں اس میں نیچے تھوڑی سے کچھرا نکالاتا تو میں نے میں نے اس کو نکال دیا تھا اب دیکھیں یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد جیسے اس میں اوبال آنا شروع ہوگا تم اس میں چاول اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے پکنا شروع ہو گیا شیرہ اور سارے جتنے بھی ہم نے نہ مسالے ڈالے ہیں جیسے صوف دارچینی اور یہ سب ڈالا ہے اس کی خوشبو نکل کے آ گئی ہے تو ہم نے اس میں جو ابلے وے چاول تھے وہ اس میں ڈال دی ہیں اب اچھے سے سارے چاولوں کو گھڑ کے شیرے میں مکس کریں گے اچھے سے ہلائیں گے کہ سارے چاول جو ہیں سفیت جو نظر آ رہے ہیں سارے اچھے سے مکس ہو جائے اور گھڑ کے شیرے میں ایک دم ڈوب جائے اب یہ دیکھیں سارے اچھے سے مکس ہو گئے تو بس اس کو میں درمیانی آج پر تقریباً ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ میں دم پر ہی اب اس پر پکاؤں گی اس کو تیز آج پر نہیں پکاؤں گی اور شیرہ مجھے بہت جلدی اس کا ڈرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ شیرہ ڈرائے کروں گی تو ایک دم جل جائے گا تیز آج پر اگر میں پکاؤں گی میں نے اس کو ہلکی آج پر پکایا تھا اب یہ دیکھیں میں فالنگ ریپ لگا کر بس اس کو سمجھے دم پر رکھ رہی ہوں پہلے تو تقریباً میں نے 10 سے 15 منٹ اس کو درمیانی آج پر پکایا پھر اس کے بعد میں نے بلکل دم والی آج کر دی تھی کہ اس کو تقریباً میں نے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اس کو دم لگایا تھا گڑوالے چاول دم میں ہی پکتے ہیں نہ کہ یہ تیز آج پر پکیں اب یہ دیکھیں میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں میں آج کو تیز کروں گی اور اس کے بعد اس کو پہ سٹینر رکھ کے تقریباً اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے دم پر لگاؤں گی جیسے میں نے بتایا پہلے تیز آج پر پکاؤں گی پھر نہ تقریباً میں اس کو ہلکی آج پر پکاؤں گی اب یہ دیکھیں دم لگ گیا چاولوں کو زبردست دم آگ گیا اور چاول بلکل تیار ہو گئے آپ یقین مانے اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی اور اتنے اچھے نکھرے نکھرے چاول بنے تھے آپ نے دیکھا گڑوالے چاول بنانا کتنا ہی آسان ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن دمانے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی باقی اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ